ASP.NET MVC 5 کے ایک اور ٹیٹوریل میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل لی آؤٹس اپنے ASP.NET MVC اپلیکیشن میں تو آئی چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریئٹ کریں گے نیو پروجیکٹ تو فائل مینیو پر نیو اور پر پروجیکٹ اور اس سکرین میں میں ویشوال سی شارپ میں ویب کو سلیکٹ کرتا ہوں اور آخر میں ASP.NET web application.net فریم ورک اگر تو آپ یوز کر رہے ہیں ویشوال سٹوڈیو 2013 تو پھر آپ کو صرف دکھائی دے گا ASP.NET web application پھر آپ نے جو بھی اس کو نام دینا ہے دے دیں اور کٹک کر دیں اوکے اس سکرین میں میں سلیکٹ کرتا ہوں ایمٹی اور چیک کر دیتا ہوں ایم وی سی کا اپشن کیونکہ ہم کریئٹ کر رہے ہیں ASP.NET MVC 5 اپلیکیشن اور پھر کٹک کر دیں اوکے اور یہ ہمارے لئے کریئٹ کر دے گا ASP.NET MVC 5 اپلیکیشن جو کہ آپ کے سامنے ہیں کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپلیکیشن ایمٹی ہیں یہاں پہ کوئی سی ایس ایس جاوہ سکرپٹ وغیرہ کیا بھی کوئی فائل نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کریئٹ کریں گے کنٹرولر کو تو رائٹ کلک کر دیں کنٹرولر پھر ایڈ اور پھر کنٹرولر اور میں سلیکٹ کر دیتا ہوں MVC 5 کنٹرولر ڈیش ایمٹی کا یہ اپشن کلک کر دیں ایڈ اور اس کنٹرولر کو میں نام دیتا ہوں ہوم کنٹرولر کلک کر دیں ایڈ تو یہ ہمارے لئے ایڈ کر دے گا یہ کنٹرولر اور اس میں ایک ڈیفالٹ ایکشن میتھڈ اب میں کیا کرتا ہوں میں ویو کو ایڈ کرتا ہوں اس ایکشن میتھڈ کے ساتھ کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب کنٹرولر تو موجود ہے لیکن کوئی سی ایس ایس جاوہ سکرپٹ یا لی آؤٹ کا کوئی بھی فائلہ بھی موجود نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہم اپنا پہلا لی آؤٹ ویو کریئٹ کریں گے یہ ہمارے لئے بوٹس ٹرپ کو بھی ایڈ کر دے گا اور لی آؤٹ کو بھی ایڈ کر دے گا دیکھتے ہیں کہ کیسے رائٹ کلک کر دیں پھر ایڈ ویو اور یہاں پہ ویو کا نام وہی رہنے دیں جو کہ ایکشن کا ہو تاکہ آپ کو آسانی ہو ٹوننے میں پھر کلک کر دیں ایڈ اور جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے کہ کانٹینٹ فانٹ سکرپٹ شیئر فولڈر بھی آگیا ہے لی آؤٹ بھی آگیا ہے اور ویو سٹارٹ بھی آگیا ہے رن کرتے ہیں اس کو اس سٹیج پہ تر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سکرین موجود ہے اور اب ہمارے اپلیکیشن رن کر رہی ہے کریکٹلی اور اس میں لی آؤٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈیزائن ہے اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ لی آؤٹ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے سٹاپ کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پہلا ویو ایڈ کرتے ہیں تو یہ لی آؤٹ اور ویو سٹارٹ کے یہ دو ویو جنریٹ کرتا ہے لی آؤٹ کا کیا مقصد ہے جو آپ کو سکرین پہ دیکھائی دے رہا تھا وہ آپ کو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے یہ اس لی آؤٹ کو جنریٹ کرتا ہے اور یہ کس طرح ایڈ ہوتا ہے ہمارے ویو کے ساتھ ویو سٹارٹ کے یہاں پہ ہم نے یہ ہمارا ایک فائل ہے جو بھی لے آؤٹ یہاں پہ ہم مینشن کریں گے اس کیس میں انڈرسکور لے آؤٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آٹومیٹکل اس کے ساتھ ایڈ کر دے گا اب ایک اور ایکشن میٹڈ ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کس طرح اس کو ایڈ کرتا ہے کوپی کر دے اس کو اور ایڈ کر دے اور اس کو میں نام دیتا ہوں انڈرسکور رائٹ کلک ایڈ ویو جب آپ ایڈ ویو کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک اوپشن ہے use a layout page تو جب آپ اس کو چیک کریں گے تو پھر یہ آٹومیٹکلی اس لے آؤٹ کو لے گا اس کیس میں چیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رن کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں انڈرسکور اور سیم لے آؤٹ کو یوز کر رہا ہے اب ہم ایک اور action method کو add کرتے ہیں اور اب کی بار میں اس کو index 3 دیتا ہوں رائٹ کلک کر دیں add view اب کی بار میں اس کو uncheck کرتا ہوں کلک کر دیں add تو چونکہ ہم نے اس کو uncheck کر دیا تو وہ اس لے آؤٹ کو لے گا نہیں اور اس نے خود اس کے لئے یہ design بنایا رن کر دیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں index 3 on ہے اور آپ کے سامنے ہے چونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے body میں تو آپ کو کچھ بھی دیکھ نہیں رہا تو اس طرح آپ کو پتا چلا کہ ہم کس طرح یہ لے آؤٹ کس طرح اس کے ساتھ add ہوتا ہے اس یہ یہ یہاں سے add ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک اور layout بنائیں گے right click کرنے سب سے پہلے میں اس کو rename کرتا ہوں اور میں اس کو نام دیتا ہوں site layout اور چونکہ وہاں چینج کر دیا تو یہاں پہ بھی چینج کرنا پڑے گا ہو گیا اب میں اس کی copy لیتا ہوں لیکن copy سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں instead of bootstrap.min کے بجائے bootstrap.css use کرتا ہوں اور اسی طرح ساری min files کو اٹھا دیتے ہیں اور پھر میں چلتا ہوں یہاں سے بھی min files اٹھا دیتا اور اسی طرح script سے بھی min files اٹھا دیتے ہیں asp.net mvc میں ہم min files use نہیں کرتے چونکہ ہمارے پاس ایک فیچر ہے bundling اور min ification کا اس کو ہم use کرتے ہیں اور جب ہم bundling اور min ification use کرتے ہیں تو ہمیں min files کسی بھی صورت میں use نہیں کرنے کیونکہ پھر وہ process نہیں ہو سکتا bundling اور min ification کو میں نے کسی اور tutorial میں discuss کیا ہو ہے اب ہو گیا ہے تو چونکہ layout میں ہمارے پاس اب correct files point out ہو رہی ہے تو دوبارہ run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے correctly run ہو گا تو آپ کے سامنے run ہو رہا ہے correct اب ہمیں layout بناتے ہیں جو کہ different ہو گا اور وہ ہو گا admin کے لئے right click copy پھر اس کو paste کر لیتا ہوں اور میں اس کو rename کرتا ہوں اس کو نام دیتا ہوں admin layout اور اس کے بعد میں ایک controller add کرتا ہوں right click add controller اور اب کی بار اس کو میں ڈام دیتا ہوں admin controller اور right click کر دیتے ہے اس کے index پہ اور add view view کا نام سیم یہ رہنے دے use layout اگر تو میں اس option کو check کرتا ہوں اور add کرتا ہوں تو یہ کون سا layout use کرے گا site layout دیکھ دیکھ لیتے ہیں run کر دیتا ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ admin index میں جا رہا ہے اور چونکہ آپ دیکھ ہم نے check کیا تھا use layout page تو exactly layout use کر رہے ہیں دوڑا سا changes کرتے ہیں اس admin layout میں تاکہ دونوں different ہو تو میں سب سے پہلے boot strap کی اس کا copy کرتا ہوں paste اور میں اس کو blue کر دیتا ہوں boot strap blue اور پھر یہاں سے open کرتے ہیں تو user میں open ہو جاتا ہے select کر لیں اور delete save کر لیں پھر میں browser کو open کرتا ہوں bootstrap watch dot com جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے version 4 کا boot strap کی یہ templates کو آپ کے سامنے رکھے گا ہمیں 3 کے چاہیے کیونکہ asp.net mvc5 میں آپ 4 use کر سکتے ہیں ایکن default جو ہے وہ 3 کو use کرتا ہے 3 میں چھلتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے 3 والے layouts ہیں تو میں اس والے کچھ select کرتا ہوں اس button پہ click کر دیں اور bootstrap css میں جائے تو یہ آپ css دے دے گا copy کھر لیں آپ نے note رکھ نا ہے یہ bootstrap version 3.3.7 پہ پہ پیسٹ کر دوبارہ run ہوتے ہیں currently ہم نے اس bootstrap brew کو کہیں پہ use نہیں کیا تو جب دوبارہ run کریں گے تو آپ کو وہ ہی same layout دیکھے گا تو اب ہم کیا کریں گے کہ default page کے جو کے site کا ہے اس کے لئے layout رکھتے ہیں اور admin والے کے لئے blue layout تو اس کو بند کر دیتے ہیں پہلے blue layout میں create کر لیتا ہوں admin والے میں جاتا ہوں اور اس والے کو میں کر دیتا ہوں bootstrap blue اب ہمارے پاس دو موجود ہیں layouts اور admin والے کو میں یہاں پہ دوبارہ regenerate کرتا ہوں view اور اب کی بار بھی یہ چیک ہونا چاہیے اگر آپ چیک نہیں کریں گے پھر آپ کو یہ option نہیں ملے گا تو چیک کر دیں اور پھر یہ تین dot view میں جائیں shared اور اب کی بار میں select کرتا admin layout site layout نہیں admin جو کہ blue ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آ جائے گا اور add yes کر لیں کیونکہ پہلے سے موجود تھا تو ہم اس کو replace کرنا چاہتے ہیں ہو گیا اور توری دیر میں آپ کے سامنے ہو اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس نے یہ quote لکھ دیا ہے دوسرے میں نہیں ہے دوسرے میں یہ site layout کو use کرے گا اس والے میں یہ admin layout سب سے پہلے میں run کرتا ہوں اس application کو دیکھتے کیا ہوتا ہے پہلے site والے میں چلتے ہیں آپ کے سامنے پرانا layout ہے اب میں admin والے میں چلتا اور آپ دیکھ رہے وہ blue ہے تو دونوں میں difference ہے تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح add کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ layout اس b.net mvc application ایک چیز آپ نے note رکھ نہیں ہے اگر آپ کو یہ blue نہ دیکھے یہ دیکھے admin والے میں تو آپ نے right click view page source اور اس والے پہ click کر دی جب آپ کو دیکھائی دے boost watch version 3.3.7 اگر نہ دیکھائی دے تو refresh کر لیں اور refresh کر نے کے بعد بند کر دیں دوبارہ refresh کر لیں تو پھر آپ کو currently دیکھائی دے گا تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کر ا ہوں